آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد باب من جحد شیئم من اسماء اللہی و صفاتِ باب ہے اس شخص کا بیان جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماع اور صفات میں سے کسی چیز کا انکار کیا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں اور ہر قسم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیجڈ ہے اگر کوئی انسان ایک کو مانے اور ایک کا انکار کرے تو جس طرح ایک دوسری چیز کے ساتھ اٹیجڈ چیز کا انکار کرنے سے یا چھوڑ دینے سے دوسری چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے اسی طرح سے توحید کا معاملہ ہے کہ اگر انسان توحید کی ایک قسم مانے اور دوسری کا انکار کر دے تو ایسا ہی ہے جیسے وہ باقی کا انکار کرنے والا ہے تو توحید کے تین قسمیں ہیں توحید علوہیت توحید ربوبیت توحید اسماع والصفات کہ اللہ رب العالمین الہ ہیں اکیلے الہ کس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین رب ہیں کائنات کو پالنے والے ہیں کوئی دوسرا پالنے والا نہیں اور چیزی چیز اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی اللہ اس میں بھی متفرد اور اکیلہ ہے ان تینوں چیزوں پر جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے توحید پوری نہیں ہو سکتی اور جیسے ایک بندہ توحید علوہیت کا انکار کر کے کافر ہوتا ہے مشرک ہوتا ہے ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکل اسی طرح سے توحید اسماع والصفات کا انکار کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہے اسلام سے خارج نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ توحید کا انکار کرنے والا اگر وہ کلمہ پڑتا ہے لیکن عملی طور پر اس کا انکار کرتا ہے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ ہم اس کو کافر نہیں کریں گے مشرک کہیں گے ہاں اگر ایک بندہ توحید مانتا ہی نہیں اس رہ سے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ کافر ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے لیکن ایک بندہ ایمان لاتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ اس کا اعلان کرتا ہے لیکن توحید کو نہیں مانتا اس کے اندر خرابی کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ مشرک ہے کافر نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو توحید اسمام اسصفات کا معاملہ بھی ایسے ہے اور یاد رہے اس معاملے میں بہت سے لوگ کتاہی کا شکار ہے بہت سے لوگ کتاہی کا شکار ہے کہ توحید اسمام اسصفات کو لوگ نہیں مانتے ہیں توحید اسمام اسصفات کے بارے میں ایک بات شروع سے جان لیجئے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اور دوسری وہ جو صفات ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ صفات ہیں مراد کہ ان کا وجود بھی ہے کیسے اب دیکھیں رحم اللہ رحمان ہے رحم کرنے والا ہے رحم کا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ فیلنگز ہیں اس کے برعکس اللہ سمیح ہے بصیر ہے تو سننے کے لیے سماعت یعنی کان ایک ذریعہ کا ہونا ضروری ہے لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سمیح ہے اللہ سننے والا ہے کس طرح سے اس کے کان ہے جس طرح اس کی شان اور عزمت کے لائق ہیں وہ ان کانوں سے سنتا ہے وہ بصیر ہے اس کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہ بھی وہ صفات ہیں جو وجود کے ساتھ ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جو وجود تو ان کا نہیں ہوتا لیکن وہ صفت کے طور پر پائی جاتی ہیں اور ان صفات میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی مقابلہ کرنے والا اور سانی نہیں ہے صفات کے بارے میں حل السنہ والجماعہ کا موقف بڑا سادہ سا اور بڑا واضح ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان صفات کی کیفیت کے بارے میں ہم کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کی آنکھ ہیں کیسی ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا کیفیت بھی نہیں نمبر دو نمبر تین ان صفات کو کسی دوسرے سے متشابہ بھی نہیں مانیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ جیسی ہے نہیں بالکل نہیں نمبر تین نمبر چار تعطیل کہ مانے ہی ناصر ہے انکار کر دیں اور نمبر پانچ تعویل تو ان صفات کو تعویل کر لیں ان کا کوئی بہانہ ڈھوڑ لیں جیسے بعض لوگ اللہ کا ہاتھ نہیں مانتے اور ہاتھ کا معنی کہا کرتے ہیں القوة اللہ کے ہاتھ سے مراد کا ہے قوت مراد ہے یہ ہے تعویل چاروں چیزیں اور ایمان یہ پانچوں چیزیں اہل السنہ والجماعہ کا مسلق ہے بغیر تخیف وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَلَا تَعْوِيلٍ ایمان لانا ہوگا اہل السنہ والجماعہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تمام وہ فاسد گروہ جو کہیں تعویل کرتے ہیں کہیں انکار کرتے ہیں کہیں کیفیت بیان کرتے ہیں کہیں تمثیل بیان کرتے ہیں مثال بیان کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اہل السنہ والجماعہ بریوزمہ ہے کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں ہم اللہ پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر بیان کی ہے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تقییف کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی چیز کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح سے بعد لوگ اس غلطی کا شکار ہیں کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ سائے میں جگہ دے گا اب وہاں تعویل کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ نور کا ہے نور کا سائے نہیں ہوتا تو وہاں تعویل کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا سائے ہوگا یہ بات غلط ہے صحیح بات کیا ہے شخصال العثیمین حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک خاص سائے ہوگا جس کو اللہ اسی دن پیدا فرمائیں گے تو اللہ اس سائے میں لوگوں کو جگہ دیں گے لہذا اس بات کی تعویل کر کے عرش کا معنی کرنا یہ غلط ہے کیونکہ اہل السنہ والجماعہ تعویل کے قائل نہیں ہیں تعویل نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی صحیح طریقہ اور صحیح معنی کیا جائے گا اور صحیح معنی کا ہے انسان خموشی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین کی صفات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اچھا باللو کے ایسا گروہ بھی ہیں جو بعض صفات کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں اہل السنہ والجماعہ ان میں بھی نہیں ہیں جو جو اللہ کے انام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو ہم مانتے ہیں حدیث کہا گئی تھی ہے صحیح البخاری کی روایت ابو حررہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَوْمُ تِسْعِينَ اسْمَاءَ مِئَةً اسْمَاءً اِلَّا وَاحِدَا نِنَّانَوِ نَامِ ہے اللہ کے جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا کیا مطلب پہلے ایمان لایا اور پھر اسی طرح ان کو تسلیم کیا اور جان لیا یہ اللہ کے صفات ہیں دخل الجنہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے واجب ہو گئی جنت تو اسماء والصفات کا چپٹر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چپٹر خالی ہے اس کی ضرورت نہیں توحید کا حصہ نہیں وہ غلطی پہ ہے یہاں ایک بات اور کلیر میں کر دوں اسماء والصفات کا انکار مشرقین مکہ سے شروع ہوا تھا اب اس کی تفصیل آنے لگی ہے اسماء والصفات مشرقین مکہ نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے قرآن کہتا ہے وَلَاِنْ سَعِلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الصَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاِقُونُ لَاللَّهِ اب ان سے پوچھیں آسمان اور زمین تو کس نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اور صحیح البخاری کی روایت میں واضح اشارہ موجود ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاہدہ ہوا تھا مکہ والوں کے درمیان اس کو ریٹل لکھنے کا حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا ان تم لکھو تو اوپر ان نے کہا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مشرقین مکہ ماندری مدن رحمن ولا رحیم نعلم اللہ ہم اللہ کو جانتے ہیں الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے لہذا الرحمن الرحیم کو ختم کرو تو پھر کیا لکھا گیا تھا بسمك اللہم اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم صرف تہامہ کے نام کے علاقے کو یمامہ سوری یمامہ کا جو رحمن ہے اس کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے اور وہ کون تھا وہ مسلمہ قذاب ملعون وہ اپنے آپ کو رحمن کہتا تھا اور عرب اس کو رحمن مانتے تھے اللہ کو رحمن نہیں مانتے تھے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو صرف اللہ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اپنا جب تعارف کروایا تو یہ ہمیں بتایا کہ میں اللہ ہوں میرا نام ہے لیکن میرے کئی اور بھی نام ہیں جو میری صفات کے طور پہ بھی ہیں میرے نام کے طور پہ بھی ہیں آئیے گھرہ دیکھتے ہیں امام محمد بن عبدالوحاب نے باپ کی ہیڈنگ قائم کی ہے پہلی آیت بیان کی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ سورة الرعد کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اب اگر اللہ کا نام اللہ ہے الرحمان اللہ کا نام نہیں تو کیا مطلب ہوا پھر اللہ کس کی بات کر رہے ہیں رحمان تو کوئی اور ہوا تو کیا بتا چلا کہ اللہ ہی رحمان ہے اللہ ہی رحیم ہے اور اللہ کیا ہے اللہ اس کا جس طرح وہ اپنی ذات میں موحد اور توحید والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح اس کا نام بھی اس کی ذات کی طرح ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا ہل تعلیم لہو سمیعا کیا تم نے اللہ کا کوئی ہمنام دیکھا ہے ہو ہی نہیں سکتا یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے فراز نام کے وقاس نام کے علیم نام کے معیز نام کے نعیم نام تو کرونا لوگ دنیا میں ہوں گے لاکھوں نہیں کرونا ملیمم تعداد بھی ہوگی تو ہزاروں میں ہوگی ہنڈرز میں ملی تھاؤلنڈز میں لیکن اللہ پوری کائنات میں ایک ہی ہے جس طرح وہ اپنی ذات میں یقتہ اور تنہا ہے اپنے نام میں بھی یقتہ اور تنہا ہے جس طرح اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اللہ اپنے نام میں بھی بے مثال ہے کوئی دوسرا نام اللہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم ہو سکتے ہیں عبید اللہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں اگر تم کسی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا کے رکھو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو خالی عبدالرزا کو اور رضا آکر یہ نہیں ہونا چاہیے کریم کریم بھائی بات سننا غلط ہے کریم تو اللہ ہے کریم تو اللہ ہے یہاں ایک اور چیز پانچویں چیز کے طور پر آپ یاد رکھ لی دی چھٹی چیز بلکہ کہنے صفات کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں صفات کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جیسے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کہ رسول مومنوں کے ساتھ کیا ہے نرمی کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں اب یہ تو اللہ کی صفات بھی ہیں رعوف الرحیم اس کا کچھ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا یعنی وہ تقیف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جس طرح رسول رعوف الرحیم تھے اس طرح اللہ بھی رعوف الرحیم ہے یعنی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ ملا دیا گیا یا ملانے کی کوشش کی گئی یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا پوسمل ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا ہم عربی میں کہتے ہیں انت رجل کریم اللہ بھی کریم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ اور اللہ برابر ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ صفات جو مجھ میں اور آپ میں یہ صرف نام کی حد تک ہے اللہ رب العالمین میں جو صفات ہیں وہ مکمل ہیں اب آپ ہر کسی کے لئے کریم نہیں ہو سکتے اللہ سب کے لئے کریم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ مکمل ہیں انسانوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان ہے ہی ناقص اور اس کے اندر پائی جانے والے صفت بھی خوبی بھی خامی بھی دونا ناقص ہوں گی خامی بھی پوری نہیں ہوگی خوبی بھی پوری نہیں ہوگی یہ فطرت ہے خوبیاں صرف اللہ کی شان کے لائق ہیں اور اللہ رب العالمین کی شان میں جو خوبی پائی رہے گی وہ مکمل اور پوری ہوگی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا اپنا تعارف کروا ہے وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو رحمان کون ہے اللہ ہی رحمان ہے اور ہم اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں وہ اللہ رحمان کے منکر ہیں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وہ رحمان کے منکر ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں رحمان کون ہے اللہ ہے تو اب یہاں پر ایک بندہ اگر اللہ کی صفت رحمان کا انکار کرتا ہے کہ نہیں جی میں اللہ کو رحمان نہیں مانتا تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کفر کرنے والا یہ دارہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا کیوں کیونکہ جب لا الہہ کہتے ہیں توحید کا اعلان کرتے ہیں تو پھر توحید کی تمام اقسام کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر ایک بندہ ان کا اعلانیہ انکار کرتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے اسی لئے محدثین نے تمام گروہ جہمیہ معطلہ معتزلہ فلاسفہ ان تمام کو اہل السنہ والجماع سے خارج قرار دے دیا کیوں کیونکہ یہ لوگ صفات کو مانتے ہیں لیکن کس طرح سے متشابہات کے ساتھ کوئی کیفیت کے ساتھ کوئی مثال کے ساتھ کوئی انکار کرتا ہے کوئی مانتا ہی نہیں سرے سے کوئی تھوڑی مانتا ہے تھوڑی چھوڑتا ہے اہل السنہ والجماع سے یہ سارے کے سارے خارج ہیں اسی لئے ہم احناف کو بھی اہل السنہ والجماع سے خارج مانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں اور ماتوریدیہ کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل السنہ والجماع ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں اہل السنہ والجماع کے علاوہ جو نام بھی ہے کسی غیر فرقے کا وہ اس کا نام پڑا یہ اس لئے ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری تھی کیونکہ جو بیماریوں سے پاک تھے وہ اہل السنہ والجماع ہی تھے اور کوئی تھا ہی نہیں بیماریوں سے پاک لہذا جو بہتر قبیلے اور فرقے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں ان کے تمام کے تمام جو نام ہیں وہ کس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کے عقائد کے بارے میں اور توحید کے بارے میں اختلاف تھے یہ بہتر فرقے جو جہنم میں جائیں گے وہ توحید کے اختلاف کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ اہل السنہ والجماع ہوں گے کیوں؟ کیونکہ وہ توحید کے اندر کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہے ان کے اندر تو تمام کے تمام جو گروہ ہیں اب یہاں پر ذرا دیکھیں اب یہ جو آیت ہم نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے اب ہم یک فرون عبر رحمان آپ ذرا آگے دیکھیں اللہ آیت کو کس طرح پورا کر رہے ہیں تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کا جو لفظ رحمان جو اللہ کا نام ہے یہ بھی توحید کی حصہ ہے کیوں اللہ فرما رہے ہیں قُل میرے نبی کہہ دیجئے ہوا ربی رحمان کون ہے وہ میرا رب ہے رحمان کون ہے میرا رب ہے دیکھیں پھر غور کریں پھر غور دیکھیں آیت کے اوپر غور کریں اللہ فرما رہے ہیں ہم یک فرون عبر رحمان وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں کون مشرقین کفار سارے اب ذرا اگلا دیکھئے اسی آیت کا اگلا حصہ اللہ کیا فرما رہے ہیں قُل میرے نبی آپ اعلان کر دیں رحمان کون ہے ہوا ربی وہ میرا رب ہے یعنی رحمان اور اللہ الگ نہیں ہے رحمان بیو اللہ ہے اللہ کا ہی نام ہے اور وہ بھی میرا رب ہے وہی میرا رب ہے جو اللہ میرا رب ہے وہی رحمان ہے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود اور حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے علیہی توکلتو و علیہی مطاب اور میں اسی اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں اب محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو رحمان ہے اسی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اسی پر توقل ہوگا اور اسی کی طرف توبہ کی گائے گی لہذا اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو رحمان مانتا ہے اس پر توقل کرتا ہے اس کی طوبہ اس کی طرف توبہ کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ عبادت کے حصے ہیں لہذا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے رسول کی زبانی اللہ اپنا تعرف کروا رہے ہیں کہ میں ہی رحمان ہوں جو میں تمہارا رب ہوں وہی رحمان ہوں اللہ وہی رحمان ہے اللہ وہی رحیم ہے اسی کے پیارے پیارے نام ہیں آگے چلیں جی اور یہاں ایک چیز بڑی خوبصورت بات ایک حدیث ہے مسلمت احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوہ پر حد لگانے کا حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو تو اس نے کہا اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے محمد میرے رب نہیں ہے محمد میرے رب نہیں ہے میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق والا اس نے حق کو پہچان لیا ہے آگے چلیں جی صحیح البخاری کی میں ایک حدت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے قال علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدس الناس بما يعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ یہ بڑی قیمتی بات ہے سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں حدس الناس بما يعرفون لوگوں کو ان کی عقل کے لیول کے مطابق باتیں سمجھاؤ اور بتاؤ کیوں کیوں تاگر کوئی چیز بننے کی عقل سے دین کی بات دنیا کی بات نہیں ہو رہی بزنس کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اگر تم ان کو ان کی عقل کے لیول سے کوئی بڑی بات سمجھانے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا ممکن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں یہ دیکھیں لفظ ہے اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں کیوں اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ توحید کا معاملہ اتنا سیدھا اور صاف ہے کہ اس کے اندر کوئی فلسفے والی اور چونکے چنانچے والی بات نہیں ہے یہ بات جہمیہ اور معطلہ جو اسماع اور صفات کا انکار کرنے والے گروہ تھے ان کے بارے میں بڑی بات ہے کیونکہ ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں صرف فلسفے پر اور منطق پر اور الفاظ پر اپنی حقیقت سے خالی نتیجہ کیا ہوگا یا تو کوئی ان باتوں پر عمل کر کے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا گمراہ ہو جائے گا یا وہ کسی کے پلے نہیں پڑیں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر لے گا حکم کیا ہے ساتھ صدی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگو گفتگو وہ کرو جو تمہارے سامنے بیٹھے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اور منٹل کے لیول کی ہو اگر اس سے تم اوپر جانے کے کوشش کرو تو ممکن ہے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے اور یہ حقیقت جوید غامدی ایک فتنہ ہے پاکستان میں بہت بڑا منطقی اور فلسفی ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس سوائے عقل کی دلیلوں کے اور منطق اور فلسفے کے خود بھی گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ جس بندے نے ہر گروہ کے خلاف رد کیا اور کتابیں لکھی فلسفہ پہ ماتردیہ پہ جہمیہ پہ معطلہ پہ ہر گروہ کے خلاف ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے اس لیے توحید کے آحیاء کے لئے اور امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے کہ لوگوں اگر کوئی ایسی حدیث بھی ہو جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو تھوڑی مشکل ہو یا متشابہ ہو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو لوگ فطرے میں مبتلا ہو جائیں اور یہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کا شروع میں بیان فرمائی ہے اللہ فرماتے ہیں تین طرح کے گروہ ایک گروہ دو طرح کے سوری ایک گروہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیتوں پر ایمان لاتا ہے اور آیت یہ دو قسم کی ہیں محکم اور متشابہ محکم وہ ہیں جن کے اندر کلئر آرڈرز موجود ہم ان پر عمل کریں گے متشابہ آیات وہ ہیں جن کے اندر چیزیں کلئر نہیں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے ان پر ایمان لاؤ ان کے پیشے تم نے نہیں بھاگنا رسول اللہ نے فرمایا جو شبہات اور متشابہ چیزوں کے پیشے پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا اور دوسری طرح قرآن کہتا ہے کہ متشابہ چیزوں کے پیشے کون پڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہوتا ہے خود بھی فترے والے ہوتے ہیں لوگوں بھی فترے میں مبتلا کرنا چاہتے تو کیا ہوتا ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیشے پڑتے ہیں ابتغال فترہ کس اس لیے ہے کہ لوگوں کو فترے میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کی غلط متشابہ چیزوں کا غلط مطلب کر لوگوں کو فترے میں مبتلا کرتے ہیں جب کہ ان آیات کی صحیح تعویل صرف اللہ رب العالمين جانتے ہیں اور حتی کہ بڑے بڑے علم والے بھی کیا کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں سب کو سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اب دیکھیں اب آپ ان خاص طور پہ یہ جو بات سید نے علی رضی اللہ عنہ کیا یہ ان صفات پر لازم آتی ہے اچھا جی اللہ کے کان ہیں کی کیوں ہیں کیسے ہوں گے اب رسول اللہ صلی اللہ فرمایا صحیح البخاری کی روایت ہے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں آپ نے بیان فرمایا بل اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چیزوں کو اپنی عقل کے لیول پر میرم ان کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہی سب سے بڑی غلطی ہے اللہ کہاں ہے اللہ پر ایمان کس چیز کا حصہ ہے غیب کا حصہ ہے جو چیزیں ہیں ہی غیب ان کی تفصیل جانے کی کوشش کیوں اگر تفصیل ساری کلیر ہوتی تو پھر غیب نہ رہتا جبکہ اللہ نے مومنوں کی پہلی صفتی قرآن میں یہ بیان یہ غیب یہ غیب ہے اور ایمان کامل ہوگا ہی تب کہ ہم آنکھیں بند کر جیسا بیان کیا گیا ہے ویسے ہی ایمان لے آئیں بات ختم کیونکہ اگر بحث میں پڑھیں گے تو ہم غیب کے پردوں کو چاک کرنے کی کوشش کریں گے نتیجہ وہ سامنے تو نہیں آئے گا لیکن گمراہ ہو جائیں گے اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کسرت سوال نہ کرو کیونکہ اللہ نے پچھلی کئی امت صرف اس جرم کی وجہ سے تواہو برباد کر دی اور یہ ایمان کی تباہی کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرے جن کی دین نے کوئی وضاحت نہیں کی یہ متشابہ چیزیں ہیں اللہ کے کان ہیں بات ختم کیسے کان ہیں بہت کو بڑا سوال کرے گا کیسے کان ہیں جس طرح اس کی شان اور عظمت کے لائق ہیں انس کے ویسے کان ہیں کئی لوگ اس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں ہمارا خیدہ ہے سہی البخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہر رات آخری پہر میں کہاں ہوتے ہیں آسمانے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اب جو حدیث کو نام ماننے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اچھا جی دو گھنٹے پہلے تو اللہ پھر پاکستان میں ہوئے نا دو گھنٹے بعد تو اللہ سعودی عرب میں اگلے گھنٹے کے بعد اردن میں اگلے گھنٹے کے بعد یورپ میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کیا بکواس ہے بھائی یہ عقیدہ ہے عقل نہیں مانتی نہ مانے ایمان لے کے آؤ بات ختم اور مجھے یاد ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک دوست سعید مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے یہ خوبصورت بات کہی ہوں رات کے ہی پہر تھا آخری پہر تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ لیکن یہ احساس اللہ نے صرف ہمیں دیا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ ہمارا ایمان ہے اور یہ احساس ہمارے دلوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آکے ہمیں آوادے دے کے بلا رہا ہے جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے بحث کرتے ہیں کیوں کیسے چونکہ چنانچہ وہ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں اس نعمت سے بھی محروم ہیں حتیٰ کہ امید ہے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے تو مومن ایمان کی لذت ہی تب محسوس کرتا ہے جب وہ بس آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے تو کیا پتہ چلا کبھی بھی اسماع وصفات کے چپٹر میں لوگوں کے سامنے جا کے ایسی باتیں نہ کریں جو لوگوں کی عقل میں نہ بیٹھیں کیونکہ امید ہے اس بات سے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں گے انکار کر دیں گے کفر کی طرف چلے دیں گے اس لیے اگر آج ہم بھی بات کرتے ہیں اگر ہم بھی ابھی ڈیبیٹ شروع کر لیں انڈ کیا ہوگا کفر پہ اللہ کے رسول نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا عمر تم اللہ کے بارے میں سوال کرنے شروع کرو گا تمہارے دماغ میں یہ سوال شیطان ڈالے گا کنفرم ڈالے گا کونسا سوال اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کہاں سے آگیا فرمایا یہ چیز ذہن میں آئے تو فوراں کہہ دو آمنا باللہ رضینا باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد النبی تمہارا ایمان نہ ضائع ہو جائے آگے دیکھیں جائے قَالَ وَرُوَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَن مَعْمَرْ اَن ابنِ طَعُوس اَن ابی امام عبد الرزاق نے معمر اور طعوس اور امام طعوس نے اپنے باپ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ انہو رآ رجلا عبداللہ ابن عباس نے ایک بندے کو دیکھا ان تفضا لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا کہ جب اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث سنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات والی تھی تو وہ نا یوں 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 کر کے انکار کر رہا تھا نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا مَا فَرْقُهَا لَا يَجْحَدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكِمِ وَيُحْلِقُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان کے پاس انکار کرنے کی کیا دلیل ہے لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب محکم آیت آئے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں لیکن جب متشابہ چیز آئے جس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو اس کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں یہ کون لوگوں ہیں آج یہ نشانی کن لوگوں میں پائی داتی ہیں خوارج میں محکم آیتیں قرآن کی آیتیں مانیں گے لیکن وہ چیزیں جن کی تفصیل حدیث میں آئی ہے یا وہ چیزیں جن کی تفصیل نہیں آئی ان کا صاف انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے دائیں گے انہی چیزوں میں سے ایک چیز حکام کا جو اطاعت ہے ان کے ساتھ تعامل کا جو معاملہ ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کا قرآن نے صرف اشارہ کیا تفصیل حدیث میں آئی ہے وہ قرآن کے اشارے کو بھی نہیں مانتے مانے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اپنا امیر بناو اپنا امیر بناو اور اس کی طاعت کرو باقی یہ اولوالعمر یہ حکمران ان کی کوئی حیثیت نہیں نتیجہ پاکستان میں جماعت بنی جماعت المسلمین کے نام سے انہوں نے مسعود بی ایس ای کو اپنا امیر بنایا وہ دعویٰ کرتا تھا میں امیر شرعی ہوں میری ہر جائز میں جائز بات مانو لوگوں نے اس کی بیعت کی کچھ لوگوں کو اختلاف ہوا انہوں نے اس کی بیعت کو چھوڑ گئے اللہ نے جماعتیں بنالی لیکن اس کے عقائد کو نہیں چھوڑا یہ کون لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں اور یاد رکھئے یہ لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں لیکن اپنا تعارف نہیں کروائیں گے لیکن ہمارے اندر اپنا زہر انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے یہ ہمارے ایمان پر بھی اعتراضات کرنے والے ہوں گے اور حکمرانوں پر بھی اعتراضات کرنے والے ہوں گے یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے نمازیں بڑی اچھی پڑھنے والے ہوں گے مسجدوں کی ٹھیکے داری بھی سنبھالنے والے ہوں گے مسجدوں کی پہلی سب بھی اپنے نام الارڈ کروائی ہوگی لیکن ان کی عبادتیں تقوے سے خالی ہوں گی اللہ کے رسول نے فرما دیا تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ یہ لوگ دیکھو کتنے بدبخت ہیں کہ متشابہ چیزیں جن کے اوپر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور ایمان بھی کس طرح سے کہ ایمان لار چپ ہو جاؤ ان کو جسٹیفائی کرنے کی یا ان کی فائنڈنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ پتا دو کروں اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کام کرنا اللہ نے کہہ دی ہے کہہ دی ہے ختم بات یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے اور یاد رہے انسان جتنا یہ ایک دلدل ہے جتنا اس کے اندر اپنے آپ کو فساتا جائے گا واپسی ہوتی اتنی امپاسیبل ہوتی جلی رہے گی ناممکن ہوتی جلی رہے گی اور ایمان کہا ہے وہ تو کامیابی ہے ایک بہترین خوبصورت مزین فرش کی طرح جس کے اوپر انسان کو سلپ ہونے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے میری اللہ نے یہ بات کہی ہے میں ایمان رکھتا ہوں بات ختم اس کو پروائی نہیں کہ میں فسل جاؤں گا فسلتا کون ہے جو شرارتیں کرتا ہے فسلتا کون ہے جو اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کرتا ہے اور اپنے ذہن میں شیطانی سوچوں کو جگہ دیتا ہے اب کوئی بندہ ایک بہترین فلور پر چل رہا ہے ٹائل لگی ہو یار میں چیک کروں اس کے نیچے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا اپنے آپ کو ہی گمراہی کی طرف لے کے جائے گا بھر جب تک اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے چلتے جاؤ اس کا مزا لو ختم بات ایمان مزا لینا چاہیے تو یہ لوگ کون ہیں جو متشابہ چیزوں کا یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اگر مانتے ہیں تو ان کو اپنے دماغ کے لیول پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے اس کے تحقیق تو کروں وغیرہ 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 نتیجہ کیا ہوگا کفر تک بات پہنچ جائے گی اور امام مالک ایک بڑی خوبصورت انہی چیزوں میں ایک مسئلہ الاشتوائن العرش کا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ عرش پر مستوی ہے امام مالک نے بات ہی ختم کر دی سب سے پہلے کہا کرتے تھے وہ بندہ جو ہماری مجلسوں میں آکے اللہ کے استوائن العرش کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے یہ بدتی ہے خود بھی گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرے کر نکال دو اس کو باہر اور دوسری بات تین باتیں الاستواء معلوم اللہ عرش پر مستوی ہے قرآن نے کہہ دیا الرحمن علی الارش استواء ہمارا ایمان ہے والکیفیت مجہول اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے کس کنڈیشن میں ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کس طرح ہم نہیں جانتے پھر کچھ لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں یہ بکواس ہے اس لیے میں جملہ بول رہا ہوں یہ سخت جملہ بول رہا ہوں کیونکہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گا اور دین ہمیں منع کر رہا ہے تو یہ صرف بکواس ہی ہو سکتی ہے کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جی میں اکبر ہوں اچھا جی اللہ عرش پر مستوی ہے تو لہذا عرش اتنا بڑا ہو کہ وہ اللہ سے بڑا ہو تو ہی تو اللہ اس پر رہ سکتا ہے تو ہی تو اللہ اس پر استواء کر سکتا ہے تو اگر عرش اللہ سے بڑا ہوا تو اللہ اکبر نہ ہوا لا حول ولا قوت الا اللہ اور یہ کون بکواس کرتا ہے مولوی حنیف قریشی ٹی وی پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ کلپ آپ نے سنا ہوگا قاری خلیر الرحمن صاحب کے ساتھ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے اچھا خاصا بہترین اس کا رد کیا یہ کون لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پھر وہی سیدنا علی والی بات یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے کیا ہوگا لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس قدر گمراہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی یہ بھی تو کیا ہی سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یار اللہ ہے یہ تو بالکل ایک پزل بن گیا ہے جس طرح پزل چیز ہوتی ہے انسان کو پزل کر دیتی ہے اور اس کو انسان کو سلجھانا پڑتا ہے کہا تھے یار یہ تو کوئی ایسی گتھی ہے رسول اللہ جی نہیں لہذا چھوڑو میں ایمان نہیں لاتا دین سے دور ہو جاتا ایسا ہوتا ہے اور آپ پہتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ لوگ جو ابتدا میں بڑے بڑے نیک تھے اور بعد میں گمراہ ہو گئے ان کی گمراہی کا سبب ہی یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خوج میں لگا دیا ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے انہوں نے ابھی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کئی امتیں برباد کر دی تھی ان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا تھا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں سوال کر دیتے آگے چینے جی آج ہماری جو گفتگو تھی وہ انہی چیزوں پر تھی خلاصہ کیا ہے نمبر ایک اسماع والصفات توحید کا ایک پکا حصہ ہے نمبر دو وہ بندہ جو اسماع والصفات کا انکار کرتا ہے یا اسماع والصفات کے بارے میں کسی طرح سے کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے پیچھے لگ کے ان کی گھوج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا اور اس کی گمراہی کفر تک جائے گی اور آخری چیز قال ربداللہ ابن عباسی فرماتے ہیں وَلَمَّا سَمْعَتُ قُرَيْشًا اس قرآش نے جب سنا رسول اللہ سسر کو یذکر الرحمن کہ وہ الرحمن کا ذکر کر دے نہیں اللہ کے رسول نے اللہ کا تعارف کروایا کہ رحمن میرا رب ہے تو انہوں نے کہا اَيَنْكُرُونَ تو انہوں نے انکارو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں رحمان مانتے کیونکہ وہ کیا دہتے تھے ہم صرف ایک رحمان کو جانتے ہیں یماما میں رہنے والا ہے مسلمہ قذاب اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے تو اللہ نے قرآن نالدل کر دیا یہ جو آیت اپنے شروع میں پڑھئی ہے نا کہ بَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرْرْرْحَمَان وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو آپ تعارف کروئیے قُلْ هُوَ رَبِّ رحمان ہی میرا رب ہے الرحمان کون ہے اللہ ہی رحمان ہے اسی کا نام رحمان ہے تو آج کے چپٹر میں ہم نے سب سے پہلے ایک چیز پڑھی کہ اسماع و صفات میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لانا مجھو پہ کفر ہے یعنی انسان ننانوے نام ہے نا اللہ کے ویسے تو محدد امامی پر القیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے صرف ننانوے نام نہیں زیادہ بھی ہیں ان کی کتاب القصیدت و نونی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت سارے نام بیان کی ہیں لیکن اللہ کے رسول نے جو ننانوے کا عدد بیان کیا یہ کم از کم ہیں کم از کم اور ترمدی وغیرہ اور ابن مائلہ کی روایت میں ان کی تفصیل بھی آئی ہے اگرچہ اس روایت کمزور ہے اس کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جن سے محددسین نے اختلاف بھی کیا ہے جیسے ستار اور ستیر اس طرح اددیان اس طرح کچھ نام ہیں جن کے بارے میں محددسین نے اختلاف کیا ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نام ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ باقی ساری پوری کی پوری توحید کا انکار کرنے والا ہے نمبر دو قل ہوا ربی یہ صورت الرات کی جو آیت ہم نے پڑھی وہم یکفرون اب الرحمن اس کی تفسیر ہمیں پتا چلی نمبر تین اگر سامنے سے کسی چیز کے عدم فہم کا اندیشہ ہوئے حضرت علی و عبادت رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک بندہ اس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شاید یہ میری بات سمجھ نہیں سکے گا تو اس کے سامنے وہ بات بیان ہی نہیں کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ جو اس کا لیول ہے اس کے لیول کے مطابق اس کو چیز سمجھائیں چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اس کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور تقذیب کا ذریعہ اور سبب بن جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے ان کو جھٹلا دے دین چھوڑ دے دین سے منحرف ہو جائے اس لیے ایسا نہیں کرنا اور پانچوی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماع وصفات پر مشتبی الحدیث جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنائی اور اس نے انکار کیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ انتہائی خطرناک لوگ ہیں یہ اپنے ایمان کو ضائع کر دینے والے لوگ ہیں لہذا ان کو تنبیہ کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جس کی وجہ سے ادارہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں تو توحید کی تیسری اور سب سے اہم قسم اسماع وصفات اس کے بارے میں مختصر بات کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں کس طرح سے بغیر کسی کیفیت کے بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی انکار کے بغیر کسی تشبیح کے سمیلیرٹی کے مثال کے تمام چیزوں سے ہٹ کے صرف اس چیز پر ایمان لے گا ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ بیان کیا ہے اسی طرح ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اور ہم اس پر ایمان لکھتے ہیں یہی اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے اگر اس کے اندر ذرا سا بھی فالٹ آیا ہم اہل السنہ والجماع سے خارج اور پھر عبقان موجود ہے کہ انڈ جو ہے وہ کفر پہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور یہ جیسے ابھی ہم نے پڑا یہ بڑا سنسٹیو مسئلہ ہے اور یہ کن چپٹرز میں سے ہے متشابہات میں سے جس پر ہمیں صرف ایمان لکھنے کا حکم ہے ایمان لانے کا حکم ہے بس ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی کیونکہ ہماری زندگی دیکھیں اللہ نے ہمارے ذمہ جتنے احکامات لگائیں ہم ان پر عمل کرنے بہت کافی ہے ہم ان پر عمل نہیں کرتے ان کو چھوڑ کے فضول چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر یہی حال ہوگا اگر اچھی چیز کو چھوڑ کے فضول کے پیچھے بھاگیں گا تو پھر ایمان ضائع ہوگا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بہترین توحید والا بنائے اور بہترین توحید کونسی ہے کہ اللہ کی علوہیت پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں ربوبیت پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں اور بالکل اسی طرح اسماع والصفات پر ایمان رکھنے والے ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور ایک آخری قول سننے امام شافعی کا یہ قول ہے اور بڑی پیاری بات ہے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے وہ کہا کرتے تھے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ اور جو کچھ بھی اس کی طرف سے آیا ہے اور جو اس سے اللہ کی مراد ہے جو اس سے اللہ کی مراد ہے میں اس پر اسی طرح ایمان لے کے آتا ہوں اور اگلی چیز اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا جو آپ پر آیا اور جو آپ نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا میں اسی طرح اس پر ایمان لے کے آتا ہوں کتنی خوبصورت بات ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربطلہ